ویزو کے مطالق آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں میں شروع میں ایک بات بولوں گا یقین کہ جیے میرے پاس آج بھی ایک بندہ آیا ویزا لیا ویزا سٹم کروایا سعودیلیہ پہ سفر کیا اور وہاں ائرپورٹ سے واپس ٹھیک ہے جی ریاض ائرپورٹ سے واپس کیوں بھائی دیکھیں پہلے سعودیہ میں رہ کے آ چکے تھے اور ڈیپورٹ ہوئے ہیں جی مجھے تو پانچ سال ہوگے بھائی پانچ سال کی پر بندی ہوتی ہے یار میں نے بولا حیرت ہوگی ہے ویسے یار آپ کے اوپر میں مختلف بہت سی ویڈیو اس مسئلے کے اوپر شیئر کر چکا ہوں آپ کو ورس اپ نمبر دکھا رہا ہوں آپ اس کے مطالق مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں باغی اس ویزو کے مطالق آپ کو ڈٹیل سے بتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نیویہ کا ویزا اور بھائی سیلری آپ نے تھمنیل میں پڑھ ہی لی ہوگی سیلری کتنی لکھی ہوئے ہیں بھائی ستائی سو پچاس جی بالکل کس مہنے کے مطالق اور اس میں کون کون سے اور بھی مہنے ہیں جی اور ویزا کتنے کا ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں پر لائیو اور شرکے وغیرہ کا نام کیا ہے جو بھی صورتیال ہے ایک بھائی نے مجھے میسیج کر کے یہ چیزیں بھیجیں اور مجھے بولا کہ بھائی یہ ویزے دستیاب ہیں آپ بتا دیجے ان کے مطالق تو میں نے بولا چلو آپ کے ساتھ بھی ایک ویڈیو شیئر کرتا چلو بیسے سعودی لیبیہ کے ویزے آپ کو بھی پتا ہے اس وقت ہم اگر سائے خاص آمر مزلی چھوٹا مہنہ والے یہ ویزا لینا ازاد کام کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ کفیل کے پاس جا رہا ہے ڈرائیوینگ کے لیے تو اس کو تو سستہ مل جائے گا ہاں اگر کوئی اس حساب سے لے رکھا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کر کفیل کو اگریمنٹ کرنا ہے اور سال کا اس کو جتنا اس کا بندہ ہے وہ اس کو پی کرنا ہے اور میں نے ارام سکون سے باہر اپنا کام کرنا ہے سائے خاص آمر مزلی لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن ہے تو ممنوع تو بھائی اس صورت میں وہ ویزا بھی چھ سات ہزار ریال کا ملتا ہے اور اگر بڑے مہنے والے کی کسی کی بات کر لیں تو آٹھا نو ہزار اور اگر فردی مسلسے کی بات کر لیں تو وہ بھائی نو ہزار ریال پلس میں ملتے ہیں ہاں کچھ بھائیوں کو آٹھ ہزار کے رون میں مل جاتے ہیں لیکن میرے پاس جتنے بھی بھائی دوست حباب آتے ہیں وہ نو ہزار پلس میں ہی بتاتے ہیں تو برحل اگر فردی مسلسے کے مطلق تو آپ کو پتہ چار عمال ہوتے ہیں کفیل کا انڈر میں مہنہ بڑا ہوتا ہے مہنہ بڑا ہوتا ہے جو اکامے کی لگوائی ہے وہ چھوٹے مہنے جتنی ہوتی ہے جیسے سائے خاص آپ کو پتہ ہے کفیل کو لے دے کر کے پانچ چھے ہزار دینا ہوتا ہے سال کا تو وہ بھی آپ نے پانچ چھے ہزاری پے کرنا ہوتا ہے ایک سال کا اور مہنہ لیکن آپ کا بڑا ہوتا ہے یہ چیز ہے تو برحل اس ابھی نیوز کے مطلق چلتے ہیں جی اور آپ کو میں بتا دوں گا کہ کیا ایسے ویزے آپ کو پٹیس کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے یا کیا معاملات ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھنا ہے یہ فوری ویزا ٹھیک ہے میں پاپ کو پٹ کر بھی سنادھتا ہوں ساتھ میں یار فوری ویزا فوری ضرورت برائے سعودی عرب فوری روانگی فوری 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 ہے جی بس اور سعودی عرب کے مشہور محروب شرکہ عبد المخسن التمیمی گروپ کے لیے درجہ زیل افراد کی فوری ضرورت ہے فوری فوری اور گریڈر اپریٹر جی پندرہ سو پلس ڈھائی سو یعنی ساڑھے سترہ سو ریال سیلری گریڈر اپریٹر کی میری تو سمجھ بھی نہیں آتی ہے گریڈر اپریٹر کے مطلق آپ کو پتا ہے گریڈر کسے بولتے ہیں وہ جو جس کے نیچے لمبا بریڈ لگا ہوتا ہے بھائی اس کی میں بولتا ہوں چار ہزار ریال سیلری ہے اس کی گریڈر اپریٹر کی پہلی تو بات آپ کو یہ بتا دوں میں کسی کمپنی میں بھی کوئی بندہ جائے نا تو پچیسوں سے کم نہیں وہ رکھتے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں بندے سترہ سو پچاس جال یہ کونسے گریڈر اپریٹر ہے آگے بات کر لیتے ہیں جی ٹریلر ٹرک ڈرائیور ٹھیک ہے جی ان کے بھی ساترہ سو پچاس جال سیلری ہے حیرت ہے مجھے اس چیز کے اوپر بھی ویسے ٹرک ٹریلر ڈرائیور میرا خود کیا گبھائی لگا ہوا ہے اس وقت ایک کمپنی میں پچیسوں ریال سیلری کے اوپر اور سائک شہنہ بڑا میں رخصہ ہے اور دس ویلڈر ونگ چلا رہا ہے بہرحال آگے بات کرتے ہیں واتر ٹینک ٹریلر ڈرائیور ان کی بھی ساڑی سترہ سو یہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لوڈر اپریٹر ساڑی سترہ سو چلو لوڈر اپریٹر وہ مستودہ میں جو چیز بغیرہ لوڈ کرتے ہیں لیکن وہ بھی دو ہزار سے کم نہیں لیتے ہیں اگر بلڈوزر اپریٹر کی بات کریں تو یہ بھی ساڑی سترہ سو یار کمال ہوگی بلڈوزر اپریٹر میں بولتا ہے کہ جیسے بھی نہیں ہوتے جیسے بھی سعودیہ بھائی سمجھتے ہیں ایکسیویٹر یعنی کہ تو اس کی اگر کسی کمپنی میں بھی ہو نا بندہ تو بھائی اس کی بھی دو ہزار بھائی سو چوبی سو ریال سیلری ہوتی ہے باہر تو اس کی اس وقت پینچ سو چار ہزار ریال سیلری چل رہی ہے اگر الیکٹریشن کی بات کریں تو دیکھ لیں یہ ساڑھے اٹھارہ سو ہے چلو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ویلڈر ساڑھے اٹھارہ سو حالانکہ آپ دیکھ لیں ایک الیکٹریشن اور ایک ویلڈر ان کی بھائی سیلری زیادہ ہے گریڈر اپریٹر سے کیسی بات ہے اچھا سوری میکینک ٹکنیشن ہیوی ٹریلر ٹھیک ہے جی ان کی سیلری ہے جی ساڑھے ستائی سو کسی بھی ہیوی جو گاڑییں ہوتی ہیں ان کا جو میکینک ہوتا ہے ساڑھے ستائی سو ریال ستائی سو پچاس ریال سیلری ہے جی ان کی بہت سیلری بتائی گی ہے جار میکینک ٹکنیشن ہیوی ایک وائپمنٹ اور ان کی بھی ساڑھے ستائی سو ریال سیلری ہے اور نیچے جی میاد مدت دو سال کے لیے ہے جی اور نیچے رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ بازمہ کمپنی دیگر مرات سعودی لیبر اللہ کے مطابق خواہش مند حضرات کاغذات پاسپورٹ جمع کروا سکتے ہیں ڈیوٹی آٹھ گھنٹے لکھی ہوئی ہے ٹیسٹ انٹرویو آٹھ دس نو آٹھ ٹھیک ہے جی سوری آٹھ نو دس اگست کو ہوں گے ٹھیک ہے ابھی میں نے نیچے سے کٹا ہوا ہے جی جس طرح کے اوپر ان کا ہے اور ویزو کے جو ریٹ ہیں وہ آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہاں پر ایک پکچر آب کا اور آپ کو دکھا رہا ہوں میں جس میں آپ ویزو کے ریٹ تک سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے جی سب سے پہلے ٹریلر ٹرک ڈرائیور پانچ لکھ ستر کا ویزو ہے ساڑھے سترہ سو سیلری ہے وارٹر ٹینک آپریٹر ہے جی پانچ لکھ ستر کا جی ریٹ فریش لکھا ہوا ہے ریٹ ریٹرن چار لاکھ آگے لکھا ہوا ہے پھر یہ دیکھ لیں ساڑھے سا پانچ ستر کا پانچ لاکھ کے راؤن میں یہ بتائے گئے ہیں ویزے تو بھائی دیکھیں میں ابھی اس ویزو کے مطلق بات کر لیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو سیدھی سمپل بات کروں گا اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو میں کدھا کدھا والی بات نہیں کروں گا اور دوسری بات یہ میری یہ بات پلے باندھ لیجئے گا جو آپ کو بتا رہوں میں اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ویزا بھائی لینا ہے جب سعودی ریبیا کا اب میں بولتا ہوں سینکڑوں کے حساب سے دنیا سینکڑوں کے یار میں بولتا ہوں ہزاروں کے حساب سے پاکستانی بہت جا رہے ہیں ویزو میں تخیر ہے آپ کو بتا پاکستان میں چل رہی ہے کیوں رش لگا ہوا ہے بھائی امبیسیوں میں خاص کا دنیا سعودی ریبیا اور دبائی بگارک کا روح کر رہی ہے اچھا جی بات کر لیتے ہیں ان ویزو کے مطلق سب سے پہلے اگر اپنے ویزا کبھی لینا ہونا تو میری بات پلے باندھ لیجئے گا اپنے کسی دوست بھائی احباب کو اپنے محلے دار کو اپنے ہمسائے کو جو آپ کا باہر بیٹھا ہوا اس سے بات کریں اس کو بولیں کہ بھائی مجھے ایسے ویزا چاہیے تیری میرے بانی ہے میں تیرے ابب کو بولتا ہوں تمہاری فیملی کو بولتا ہوں مجھے ویزا دے میں تم کوئی پیسے دے دوں گا یا تھوڑے بہت کچھ رہ گیاں وہاں پر آ کر دے دوں گا اس کی منت سماجت کر لیں وہ بیسٹ ہے اس کے بعد اگر ایسا آپ کا نہیں ہے کوئی تو اس کے بعد اپنے نزدیک ترین کوئی ایسا ایجنٹ دیکھیں ایسی ایجنسی دیکھیں جو آپ کے قابل اعتماد ہو آپ کو پتہ ہوگا یہ قابل اعتماد بندے ہیں فران نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میرا کوئی نہ کوئی کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ مجھے پیمٹ ریٹرن کر دیں گے ہاں کچھ کارٹکٹہیا ہو جاتا ہے یا جیسا کہ ویزا لگوائی کے لیے گیا اور یہ وہ ایسے چلو تھوڑے بہت اگر کوئی معاملہ جیسے کھرچہ مرچہ ہو گیا وہ کٹے بھی جائیں کوئی مشکل نہیں لیکن آپ کی رقم آپ کو سیفلی واپس مل جائے اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو جائے پہلی تو بات اگر آپ ایسے ویزا لیں گے تو ہو گئی نہیں اور تیسری بات یہ ہے بھائی کہ دیکھیں آپ ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ نے یہ اشتہار پڑھ لیا فیس بک کسی بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر تو اس کے بعد آپ وہاں پر پہنچ گئے ان لوگوں نے آپ سے انٹریو لے لیا انٹریو لینے کے بعد آپ کو کیا پتہ بھائی یہ بندے کون ہیں ان کا یہ دفتر ہے بس ٹھیک ہے دفتر ہم نے دیکھا ٹھیک ہے دفتر آئی اس جگہ کے اوپر مثال کے طور پر دو سو بندہ چلا گیا وہاں پر یار میں بولتا ہوں میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایسے فرار والے کیس بہت آتے ہیں دو سو بندہ چلا گیا دو سو بندہ نے انٹریو دیا اس میں سے ڈیڑھ سو بندہ پاس کر دیا ہاں جی آپ بھائی تیس تیس ہزار جمع کروا دیں کس چیز کا بھائی تیس تیس ہزار جمع کروا دیں اپنے پاسپورٹ جمع کروا دیں بھائی دیڑھ سو کے حساب سے تیس ہزار سے ضرب دے لیں اور بعد میں وہ بندے گائے دفتر بھی بند کون ثبوت ہے بھائی دفتر تھا بھائی وہ تو گئے کون تھے یار دیکھیں ایسے ویزا پرچیس نہیں کرنا چاہیے میں رہی تو آپ کو یہ مشورہ ہے کوئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کابل اعتماد بندہ ہو ہاں اگر آپ نے کوئی ایسا اشتہار دکھا ہے اس کے پاس جاتے ہیں آپ کو کابل اعتماد بندے وہ لگتے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں یا کسی کے تواصل سے جاتے ہیں وہ بندہ گرنٹی دے رہا ہے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے ویسے میں یہ بات بولتا ہوں اگر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کوئی بھی کسی قسم کا ایسا اشتہار دیکھتے ہیں نا تو اس کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے وہ فیک ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے